الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہی وصحابہ اجمائی ممعباد حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف معاملات میں اپنی امت کی جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں سے ایک رہنمائی آپ نے یہ بھی فرمائی کہ آدمی کو لیٹنا اور سونا کیسے چاہیے اور وہ آدمی جو انسان بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو زندگی میں صحیح راہ پر رکھنا چاہتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اپنے ہی متعلق ہیں یعنی وہ ان چیزوں پر عمل کرے اور ان چیزوں کو اپنی روز مرزاہ کی زندگی میں شامل کر لے اور اپنی تربیت خود کرے تربیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت کے ساتھ ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے مشائق کے ہاں محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دیں اور بتا دیں کہ خود اس طرح اپنی زندگی کو سمارو اور کوئی بھی فرد ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو نہ سماریں اور انسانوں کی طرح نہ رہیں تو کوئی بھی کتنا ہی مشفق اور کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو آخر کب تک نصیحتیں کرے گا اور آخر کب تک سمجھائے گا ایک دن مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے تو استیعے کم سے کم وہ کام جو نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ہم لوگوں کو سکھائے ہیں ان کاموں کو اپنے تئین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحابِ صفحہ تھے اور اصحابِ صفحہ وہ لوگ تھے جو دین سیکھنے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درِ اقدس پر آگئے تھے اور مسجدِ نبوی میں رہتے تھے چار سو کے قریب یہ افراد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا ان کا کھانا پینا دی اور ان کی رہائش بھی اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے علم کے سیکھنے کے لیے وہاں بٹھا دیا تھا اور ایک مرتبہ یہ حضرات حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا بندوست فرمایا اور اس طویل روایت کے آخر پر یہ آتا ہے ابو دعوت کتاب العدب میں کہ اشاد ہوا انشئتم بتم و انشئتم انطلقتم الى المسجد کہ اگر تم چاہو تو رات کو یہاں سو جاؤ اور اگر تم چاہو تو مسجد کی طرف چلے جاؤ تو جو راوی ہیں یعیش بن پخفہ نام ہے ان کا اور ان کے والد پخفہ بن قیس یہ اصحاب سبحہ میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جا کر سو گیا اور اس طرح سویا کہ زمین پر لیٹا اور میرا پیٹ زمین کی طرف تھا اور کمر اور پیٹ آسمان کی طرف تھی جسے ہمارے محابرے میں کہتے ہیں کہ الٹے سونا بعض بچے بعض لوگ الٹے اس طرح لیٹ جایا کرتے ہیں سو جایا کرتے ہیں بڑی عمر میں جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یہ عادت چھڑائے سے نہیں چھٹتی اور ضروری یہ ہے کہ بچپن میں ہی اصلاف کی جائے اور بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ سکھایا جائے کہ ایسے سونا منع ہے اس طرح مت لیٹو تو نتیجہ یہ کہ بڑے ہوتے تک وہ سنت کے مطابق لیٹتے رہیں گے مگر یہ حدیث اور یہ سونے کا طریقہ اگر والدین ہی کو پتا نہ ہو تو اولاد کی تربیت کیا خاک ہوگی سب علم کی کمی ہے اور طلب نہیں ہے سیکھنے کی اور سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے گویا کوئی طریقہ نہیں سکھایا تھا اسی لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور نیند اسے اسی حالت میں آئے تو بھی نیند کے ابتدائی حصے میں سنت کے مطابق لیٹ جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جس کروٹ پہ بھی اور جیسے بھی لیٹے سو جائے ایسے نہ ہو کہ اپنی رات کی نیند خراب کر لے تو یہ سوئے ہوئے تھے اس طرح سے کہ ان کا پیٹ زمین پہ لگاوا تھا اور پیچ کمر یہ سب چیزیں آسمان کی طرف تھی تو کہتے ہیں کہ جب سہر ہوئی تو میں نے دیکھا کسی نے میرے پیٹ کو ہاتھ لگایا پاؤں لگایا اذا رجلیں یحرکنی برجلے تو شخص جو تھے انہوں نے پاؤں سے انگوٹے سے میرے پیٹ کو دبایا تو میری آنکھ کھل گئی تو انہوں نے فرمایا بھئی یہ جو لیٹنے کا طریقہ ہے نا پیٹ کو نیچے کرنا اور پیٹ کمر کو اوپر آسمان کی طرف پھیر دینا یعنی الٹا سونا یہ ایسا طریقہ ہے کہ اللہ اس سے نفرت کی نگاث سے دیکھتا ہے تو یہ نیند میں تھے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ کون مجھے سمجھا رہا ہے فَنَظَرْتُوْ فَإِذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ میں نے جب دیکھا تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے پاؤں مبارک سے میرے پیٹ کو چھوا حرکت دی کہ مطلب اکھ جاؤ اس طرح نہیں لیٹا کرتے اس طرح نہیں سویا کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے حال پر اس لیے یہ کہنے کو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے مگر تربیت ہے کہ آدمی اس حالت میں کیوں لیٹے جس حالت کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے جہنمیوں کو دیکھا وہ جہنم میں اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے تو منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنمیوں کی مشابہت کے طریقے پر مت سو تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم سوتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے اسی لیے ابودعود ہی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ کانا فراشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وم مما یوتعو الانسان فی قبرهی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے ایسے ہی لیٹھتے تھے جیسے انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے قبر میں کیسے لٹایا جاتا ہے قبر میں لٹانے کا صحیح طریقہ یہ ہے جو بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ دائیں کروٹ پر میجت کو لٹایا جائے اس طرح سے کہ اس کا بائیں ہاتھ اور بائیں سائٹ جو ہے وہ پوری کی پوری اوپر کی طرف آ جائے آسمان کی طرف اور دائیں کروٹ نیچے آ جائے اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مزید یہ کر لیتے تھے کہ اپنے دست مبارک کو بازو کو کوہنی سے موڑ کے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے دائیں گال کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے یہی صحیح طریقہ ہے میجت کو قبر میں لٹانے کا بھی جو لوگ میجت کو سیدھا قبر میں لٹا کر صرف اس کا مو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں کہ ایک واجب کو ذائے کرتے ہیں میجت کو لٹانا بھی اسی طرح چاہیے جو پہلے بیان ہوئے سب لوگ اس طرح گناہ گار ہوتے ہیں اور میجت کا حق مارا جاتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے انہوں نے تشبیح دی اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے جیسے قبر میں میجت کو لٹایا جاتا ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی سے اپنے دائیں ہاتھ کو موڑ لیتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اب یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ کس طرح لٹنا ہے تاکہ تم اس طرح سو سکو اور منع فرما دیا اس سے کہ کوئی آدمی الٹے ہو کر لیتے پھر یہ بھی طریقہ بتایا کہ سونے سے پہلے گزل کر لو اور بستر پر جانے سے پہلے آدمی اتنا تو پاک ہو جائے اس کے بعد کچھ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ سونے کے لیے جب بستر کی طرف جا رہا ہے تو سونے کی نیت سے وضو کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بھیان کی اور بتایا کہ جو شخص اعتصد ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے وہ حدیث ہے جو ابھی آگے چل کے آئے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے چھت پر سونے سے جس چھت کی دیوار نہیں ہوتی دہات میں گاؤں میں چھت کے اوپر چار پائیاں بچھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے چاروں طرف مندیر بنی بھی نہیں ہوتی دیوار نہیں ہوتی تو اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان ابن علی بن شہبان اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبات علیہ ذہر بیتن جس کسی آدمی نے کسی ایسے گھر کی چھت پر سویا نیند کی لئیسے لہو فجارن جس چھت کے ارد گرد چار دیواری بنی بھی نہیں تھی کوئی جنگلہ لگا ہوا نہیں تھا کوئی آر لگی بھی نہیں تھی فقد بریت منہ الزمہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ختم کر دی اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس انسان کو وہ گرنے سے بچا لے یا خدا اس کی حفاظت کرے ممکن ہے رات کو سوتے میں اٹھے اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بارش آئی آنڈی آئی اور بھاگنا پڑا نیشے کی طرف تو پاؤں فسلا اور چھت سے نیشے جا گرے اپنے آپ کو بھی زخمی اور تیا نقصان پہنچایا اور دوسروں کے لیے سکون کے بھی بربادی کا باعث بنے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھت پر سونے سے منع فرما دیا جس چھت کے اردگرد چار دیواری نہ ہو تو یہ سونے کے آداب سکھائیں تو یہ قدر تو ہمیں پہلی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ الٹے نہیں سونا اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے چھت پر نہیں سونا جس کی گرد کوئی نہ کوئی مندیر چار دیواری جنگلہ شاخیں درخت کی شاخیں کاٹ کے لگا دی جائیں کچھ کیا جائے تاکہ آدمی گرنے سے محفوظ رہے یہ دوسرا عدب سکھا دیا تیسرا عدب ہمیں یہ سکھایا کہ رات کو سونے سے پہلے دو کام کر لیے جائیں ایک تو آدمی وضو کر لیں جب اپنے کمرے میں جائے سونے کے لیے چار فائی پر جائے تو وضو کر لیں یہ تیسرا عدب سکھا دیا اور چوتھا عدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ کا نام لے کر سوئے کوئی نہ کوئی دعا اللہ سے مانگ کر سوئے کتنی ہی دعائیں اس سے پہلی کی نشستوں میں آگئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں امت کو سکھائی ہیں کوئی دعا آدمی ان میں سے یاد کر لے دو چار دعائیں یاد کر لے اور اللہ کا ذکر کر کے سوئے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سونے کے آداب میں سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور کتاب العدب میں ابو دعود رحمت اللہ عنہ نے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور انہیں باب باندھا ہے کہ بابن پن نومی علا طہارہ تن کہ آدمی کا پاکیزدی کی حالت میں سونا اور وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت لائے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی بھی روایت لائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں کہتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے نین سے فقضا حاجتہو اور جو ضرورت پیش آتی تھی اس ضرورت کو پورا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ پھر یہ تھا کہ فغصا لبجہہو ویدئے سمنام نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے چہرہ مبارک کو دھو لیتے تھے اور ہاتھوں کو اور اس کے بعد سو جاتے تھے ابودعود رحمت اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی رات کو اور آپ اٹھتے تھے اور پھر اس سے پارے ہو کر یہ مختصر سا حضرت کہہ لیجئے یا چہرے اور ہاتھوں کو دھو کے پھر سو جاتے تھے یہ تو روایت لائے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ پاکیزگی حاصل کر کے سوئے اور معاف حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اور ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مام مسلمن یبیتو یبیتو علی ذکر طاہر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے مرد یا عورت جو رات سونے سے پہلے دو کام کر لے ایک تو طاہر پاک ہو کر سوئے اور دوسرے اللہ کو یاد کر کے وہ دو آداب جو پہلے عرصی ہیں یہ پورے کر لے فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ اور رات کے پھر کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اب ظاہر ہے کہ نہ وہ وضو سے رہا نہ اس وقت وہ خدا کو یاد کر رہا ہے تو یہ جو وضو سے سویا پاک ہو کے اور اللہ کو یاد کر کے اس کا فائدہ اسے اب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شرطیں پوری کر کے جب سوئے گا تو پھر اس کے بعد جب رات کو آنکھ کھل جائے فَيَسْعَلُ اللَّهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا بَالْآخِرَةِ دنیا یا آخرت میں کی کوئی خیر کی چیز خدا سے اس وقت مانگے اللہ ضرور اسے وہ چیز دے دیتا ہے دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ رات کو جب سونا ہے تو یہ دو طریقے پورے کر کے سو اور اس کے بعد رات کے کسی حصے میں تمہاری آنکھ کھل جائے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگ لو مختصر سی دعا مانگ لے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر کی چیز جو اس کی سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کر لے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہو جائے گی ایک اور ہوایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس وقت نماز پڑے گا جب اس کی آنکھ کھل جائے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی اور دعا مانگے گا تو اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی یہ اختیہ ہے کہ آدمی اس وقت عام طور پر غافل ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ جلدی سے پھر آنکھ لگ جائے تو ایک لمحے کے لئے اگر یاد آ جائے کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس نے اس انتہائی غفلت کے وقت میں بھی خدا کو یاد کیا اللہ کو اپنا یہ بندہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ فرمایا دنیا اور آخرت کی جو چیز مانگے ہم اسے عطا کر دیں گے حضرت عبادہ بن فامت وزی اللہ اسلام کی روایت میں آتا ہے کہ رات میں جس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اس وقت پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شئین خدیر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور اس کے بعد کہے دعا میں کہ اللہ مغفر لی اللہ مجھے معاف فرما دیں تو اللہ اسے معاف کر دے گا اہو دعا یا اس آدمی نے دعا مانگی اللہ سے اس تجیبہ اس آدمی کی دعا سن لی جائے گی فَإِن تَوَضَّا قُبِلَتْ صَلَاةُهُ اور اگر اس نے اس سرطر کے نماز پڑھ لی تو اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت لائے کہ آدمی اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرے اور اس تجیب میں یہ بشارت سنائی گئی کہ رات تو آنکھ کھلنے پہ اللہ کی تصویر ہند و سنہ اس کے بعد اپنی آجزی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ سے جب کوئی بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا سننی گی جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں عبداللہ سروری ہیں اور سروری کا نسخہ دنیا میں ہر کوئی ذکر کرتا ہے جب صحیح بخاری کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو فروری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو سونے میں میری آنکھ کھل گئے تو میں نے اللہ کی توفیق سے یہ جملے ادا کر دیئے پھر میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی میرے پاس آیا اور اس نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ وَهُدُوْ اِلَىٰ تَيِّبِ مِنَ الْقَالِ اور ان لوگوں کو توفیق اور ہدایت ملی ہے بہت اچھی بات کی وَهُدُوْ اِلَىٰ تِرَاطِ الْحَمِيدِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر لگا دیئے گئے گویا یہ اس نے بشارت دی کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے یہ اللہ کی طرف سے صحیح راستہ تھا صحیح ہدایت تھی جو تم نے دے دی گئی تو بخاری شریف کی روایت میں تو اس جگہ آیا ہے یہاں مطلقاً آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی رات کو سوتے میں ایک تو اللہ کو یاد کرے اور دوسرے وہ پاکیز آؤ کے سوئے تو کوئی بھی چیز دنیا اور آخرت کی اللہ سے جب آنکھ کھینے پر مانگے گا اللہ اس سے دے دے گا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے رابی ابو ربیہ ہمارے پاس آئے رحمت اللہ علیہ وَحَدَّثَنَا بِحَاذَ الْحَدِيثِ عَمْ نُعَاذِ بِنِ جَبَلِينَ اور انہوں نے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یوں ہی سنا تھا ابو ذبیہ نے آخر ہمیں بھی بتایا قالہ ثابت اور پھر ثابت کہنے لگے کفلان شخص یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ جَهَدْتُ أَنَّا قُولَهَا تِينَا اَنبَعِسُ فَمَا قَدْرْتُ عَلَئِهَا میں نے بہت کوشش کی کوئی بات کہہ دوں یعنی اللہ سے دعا مانگ لوں مگر آج تک مجھے اس کی توفیق نہیں ہوئی تو مراد یہ تھی کہ لینک کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے یہ حدیث یاد آتی ہے اس کے بوجود یاد آتی ہے اور میں بول نہیں پاتا کچھ اللہ سے مانگ نہیں پاتا دوبارہ آنکھ لگ جاتی یہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی ہے اور اللہ کا عالی کو جب کسی انسان کے ساتھ مہربانی ورمانی ہو وہ تو کئی مرتبہ ایسے مواقع دے دیتا ہے تو ثابت رضی اللہ انہوں نے ثابت رحمت اللہ علی نے ایک راوی کا ذکر کیا جو اس پر قادر نہیں ہو سکے اور یہاں عبداللہ فروری رحمت اللہ علی نے اپنا ذکر کیا اللہ نے انہیں توفیق دے دی اور اس کے بعد بشارت بھی ہو گئی خواب میں اس بات کی گویا کہ جو کام تم نے کیا ہے اللہ تعالی نے اسے قبول بھی فرما لیا یہ جو اس حدیث میں دو مرتبہ ثابت بنانی کا ذکر آیا ہے یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علی جلیل القدر طابعین میں سے تھے اور خاص طور پر ان کا تعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا ثابت کہتے ہیں میں انس رضی اللہ عنہ کیا جایا کرتا تھا اور انس رضی اللہ عنہ ہمیشہ میرا خیال کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ میری موجودگی میں کسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کبھی آپ کو خواب میں ہوئی ہے انس رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں پیش کیا اور کہا یہ آپ کا بیٹا ہے خادم ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے لائی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وہ کرتے رہے اس وقت نو دس پرس کے بچے تھے اور پھر نو دس برس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق دی جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو انس رضی اللہ عنہ کی عمر انیس بیس برس کی تھی انس رضی اللہ عنہ کو بڑا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا جب ان کی عمر اسی برس سے زیادہ ہو گئی یعنی ساٹھ برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ آپ کو کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو انس رضی اللہ عنہ رو پڑے تو اتنا روئے کہ ان کے آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رات بھی تو ایسی نہیں گزری جس رات میں نے انہیں خواب میں نہ دیکھا ہو آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جب ان کی زیارت نہ ہوئی محبت کا اتنا غلبہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور یہ ثابت رحمت اللہ علیہ جب ملنے آتے تھے تو انس رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے اپنے گھر والوں سے کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ کوئی خوشبو لگا دو یہ ثابت اس سے کم تو باز نہیں آئے گا کہ میرے ہاتھوں کو ضرور چومیں گا جو بات لوگ محبت سے تعلق کی وجہ سے اپنے مشائق اور بذرگوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اس کی اصل یہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ محبت سے چوم لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے اس لیے یہ جو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلان صاحب کی ہاتھ چومیں جا رہے تھے اور انہیں منع نہیں کیا تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اپنے علم اور عمل میں اعتراض کرنے والوں سے کہیں آگے ہوتا ہے اللہ کے حضور میں تو سوچ سمجھ کے بات کرنی شایئے اور زندگی میں ہر بات پر اعتراض کرنے کی عادت کم کر دینی شایئے جہاں بہتی ضرورت پیش آتی ہے وہاں دوسرے سے بھی پوچھ لینا شایئے کہ صاحب اس بات پر اعتراض ہے اس کی اصل کیا ہے یہ زحمت گوارہ نہیں کرتے اور غیبت کر کے حرام کام کر کے گناہ اپنے زیادہ کر لیتے ہیں تو صابت بنانی جب بھی آتے تھے انس عزی اللہ عنہ کے ہاتھ چھونتے تھے محبت اور تعلق کا یہ حال تھا اور صابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے تابعین میں سے تھے نا تو حضرت انس عزی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا گہرہ تعلق تھا کہ جب انس عزی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی پھر انہوں نے سنائی تو دونوں کی کیفیت یقصا ہو گئے ابن نمازہ میں آتا ہے کہ انس عزی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شریعت تھا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ایسے بڑھی ایسے بڑھی ایسے بڑھی اور پھر انتقال ہوا پھر قبر مبارک میں ہم نے لتایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ مو بند کر کے ہم نے اس پہ مٹی ڈال دی تو انس حضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑا ضبط کیا میں نے اور جب میں واپس آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر کے سامنے سے میں گزرا تو آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیشے کھڑی تھی اور میں سے پوچھا کون ہو میں نے کہا انس انہوں نے کہا اہو انس اتنے برس ان ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آج تیرے ہاتھوں نے یہ کیسے گوارہ کر لیا کہ ان پر مٹی ڈال کے چلیا ہے قبر مبارک پر انس حضی اللہ عنہ کہتے تھے بس وہ ضبط کے بندن ان کے اس جملے سے ٹوٹ گئے اور انس حضی اللہ عنہ یہ حدیث سنائی اور راوی کہتا ہے وہ اتنی شدت سے روئے کہ میں لگتا تھا ان کا جسم ہل رہا تھا رونے سے کہ ان کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف میں چلی جائیں اور پھر راوی کہتے ہیں ثابت رضی اللہ عنہ میں یہ حدیث سنائی اور اس حدیث کو سنا کر ایسے روئے کہ میں ڈر لگتا تھا کہ ان کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف میں چلی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کے ساتھ تعلق کی وجہ یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جب اپنا انتقال ہوا نا اتنے نیک آدمی تھے اتنے اللہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق تھا کہ ایک آدمی ان کی بیٹی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ثابت رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم کو ہم نے دفن کیا ہے اور میری ایک پیسوں کی تھیلی تھی وہ گر گئی ہے ان کے قبر میں آپ اجازت دیں تو میں قبر کھول کر اپنے پیسے نکال لوں غلطی ہو گئی گیڑ اور حجوم میں معلوم نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم ہے کیا ہوا تو تم چاہو تو نکال لوں وہ آدمی گیا اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی قبر اس نے ہٹائی مٹی اس سے اور تھوڑی سی کھولی اور پھر واپس آیا اور آ کر کہنے لگا ان کی صاحبزادی سے کہ مجھے یہ بتائیں آپ کے والد کوئی خاص کام کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بس جس طرح عام مسلمان رہتے ہیں بیسی ہی رہتے تھے تو اس نے اسرار کیا اور اس نے کہا نہیں نہیں آپ کے والد کوئی خاص بات دعا کوئی چیز مانگتے ہیں اور اللہ سے یہ مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا میرے والد کو بس ایک بات تھی کہ نماز سے بڑا تعلق تھا اور نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے ہمیشہ پڑھتے تھے اور نماز انہیں ایسی اچھی لگتی تھی کہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ برردگار قبر میں کسی آدمی کو نماز کی توفیق اگر ملے اجازت ملے تو مجھے بھی مل جائے تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے والد کی قبر آج کھولی اور میں حیران رہ گیا وہ قبر اتنی وصیر تھی کہ اس میں وہ آپ کے والد کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے پس میں نے ایسی ہی انٹے رکھتی اور واپس چلا آیا تو ثابت رحمت اللہ علیہ کو اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ اللہ نے نماز یتی عظیم عبادت کی توفیق انہیں قبر میں بھی دے یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو جو توفیق ملی اللہ سے دعا مانگنے سے اور اللہ کے فضل سے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس آدمی پر گویا عالم غیب کھل گیا وگرنا یہ قبر جو گڑا ہم دیکھتے ہیں کہنے کو یہ قبر ہے مگر جو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے وہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا اللہ کبھی کبھی اب کبھی کبھار اپنے بندوں پر عالم غیب بعض بندوں پر کھولتا ہے جب غیب بندوں پر کھل جاتا ہے تو مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ غیب باقی نہیں رہتا یہ بالعموم نہیں کھلتا کہیں لاکھوں میں سے کسی آدمی کو غیب کی کوئی چیز بتا دی جائے تو اللہ کی جانب سے یہ اس انسان پر بڑا انعام ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے حضور میں پہنچا ہے خدا کو یہ منظور تھا کہ اس کے مناقب اس کی افضلیت اس کی برطری اور بالا تری لوگوں کو دکھائے کہ جس آدمی کو تم لوگ عام آدمیوں میں شمار کرتے تھے دیکھو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منظلت ہے تو حضرت معاہ صزی اللہ ان کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ اگر ہم وضو کر کے پاکیزگی کی حالت میں بستر پر جائیں اور اللہ کو یاد کر کے سوئیں تو پھر رات کو جب بھی آنکھ کھلے اللہ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لینی شایئے ارشاد فرمایا خیرم من الدنیا والآخرہ دنیا یا آخرت کی کوئی بھی بھلائی بندہ جو مانگے گا اللہ عاتاہ اللہ ایہ اللہ ایجاد موسیقی موسیقی